اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین آج کی اس مجلس میں ہم یہ جانیں گے کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے تو ہمیں اس بیمار کے پاس جا کر کے کونسی دعائیں پڑھنی چاہیے دیکھیں ہماری شریعت کی تعلیم ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو اس کی عیادت کے لئے تیمارداری کے لئے جانا چاہیے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کیا کرتے تھے ہمیں بھی یہ کام کرنا چاہیے یہ سنت ہے کرنا چاہیے اور ایک مسلمان اگر بیمار ہو جاتا ہے تو یہ اس کا حق بھی ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَإِذَا مَارِضَ فَعُدْهُ کہ جب کوئی مسلمان بیمار ہو جائے میرے بندے میں بیمار تھا تو میری عیادت کے لئے نہیں آیا تو بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے تو اللہ کہے گا میرا فلا بندہ بیمار تھا تمہیں پتا تھا تم اس کے عیادت کے لئے جاتے تو مجھے اس کے پاس پاتے لیکن تم نہیں گئے تو یہ بہت بڑا کام ہے بہت بڑی چیز ہے ہمیں اس کا احتمام کرنا چاہیے اپنے سماج میں اس کو رواز دینا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں غیر مسلموں سب کی عیادت کے لئے جاتے تھے اور اس میں فائدہ ہمارا ہے جہاں اس بیمار کا فائدہ ہوگا اس میں فائدہ ہمارا ہے ہمارا فائدہ کیا ہے کہ اگر ہم صبح کے وقت میں گئے عیادت کرنے کسی کی دیکھ ریک کرنے تیمارداری کرنے شام تک ستر ہزار فرشتے دعا کریں گے شام کو گئے تو صبح تک ستر ہزار فرشتے دعا کریں گے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ بیمار کے پاس ہوتا ہے لن یزل فی خرفت الجنہ تب تک وہ جنت کے باغ میں میوے اور پھل توڑ رہا ہوتا ہے تو بہا فائدہ ہے اس میں لیکن ہم جب بیمار کے پاس جائیں تو ہم کیا کریں کیا کہیں دیکھیں بیمار کے پاس جب جائیں تو اس کی خیریت وغیرہ پوچھ لیں اگر وہ بتانے کی کنڈیشن میں تو اچھی بات ہے ورنہ اس کے گھر والوں سے پوچھ لیں اور اس کے لئے دعا کر دیں کیا دعا کریں سب سے پہلی دعا گھبرا ہوں نہیں کوئی حرج نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یہ بیماری جو تمہیں ہے یہ بیماری انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو گناہوں کا کفارہ ہوگی گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ اور سبب ہوگی تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں یہ سب سے پہلے اس کو تسلی کے الفاظ بولیں گے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر سکھایا فرمایا جو کسی بیمار کو دیکھنے جائے اور اس کے پاس پہنچے اور یہ دعا سات مرتبہ پر دے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفی اکا یہ دعا سات مرتبہ کہنا ہے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفی اکا یا عورت ہے تو این یشفی اکی یعنی جیسا بھی پردے کا ساری چیزوں کا خیال لگتے ہوئے آپ تیمارداری کریں گے عیادت کریں گے اور آج کل تو آسانی آئے کہ آپ گھر بیٹے کسی کی خیریت پوچھ سکتے ہیں دعا دے سکتے ہیں میسج کر سکتے ہیں لیکن ہم سے نہیں ہوتا تو یہ دعا پڑھیں بیمار کے لئے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم این یشفی اکا میں اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عظمت والا ہے جو عظیم ہے رب العرش العظیم جو بہت بڑے عرش عظیم کا جو مالک ہے بہت بڑے عرش کا مالک ہے رب ہے اس کا کس بات کا سوال کرتا ہوں این یشفی اکا کہ وہ آپ کو شفا دے دے آپ کو ٹھیک کر دے آپ کی بیماری دور کر دے آپ کا علاج کر دے آپ کی پریشانی کو الجھن کو دور کر دے میں اللہ سے سوال کرتا ہوں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ یہ دعا کسی بیمار کے پاس سات مرتبہ پڑھ دے اگر اس کی موت کا وقت نہیں آیا ہے اگر اس بیماری میں اس کی موت نہیں لکھی ہوئی ہے تو آپ کے اس دعا پر دینے کی وجہ سے اللہ اس بندے کو شفا دے دے گا اس کو ٹھیک کر دے گا اس کا علاج ہو جائے گا کتنی بڑی فضیلت ہے کہ آپ کی دعا کی وجہ سے کوئی بیمار ٹھیک ہو جائے ہم دیکھتے ہیں ایک انسان بہت زیادہ بیمار ہیں لگتا ہے کہ مر جائے گا اس کی موت آ جائے گی لیکن پھر وہ زندہ ہو جاتا ہے زندہ ہو جاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ پھر سے ٹھیک ہو جاتا اس کا علاج ہو جاتا ہے شفا مل جاتی ہے وہ دھوڑنے باغنے لگتا ہے اس کی صحت اچھی ہو جاتی ہے تو ہمیں نہیں پتا کہ کس کی دعا اثر کرے گی اگر بیماری میں موت آنا نہیں لکھا ہوا ہے تو دعا اور ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن اس دعا کے پر دینے کی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو شفا مل جائے گی وہ بندہ ٹھیک ہو جائے گا تو بیمار کے حوالے سے ان ساری چیزوں کا خیال رکھیں اعادت کرنے کے لئے جائیں اور ساتھ ہی ساتھ گھر والوں سے بات چیت کریں اور اس کی خیریت پوچھیں اور اس کے لئے دعا کر دیں لا بأس طہور انشاءاللہ یہ تسلی کے الفاظ ہیں ساتھ ہی ساتھ دعا اسے ساتھ مرتبہ پر دیں انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ اس کو شفا دے دے گا رب العالمین ہمیں اس کا احتمام کرنے کی توفیق دیں آمین وصل اللہ لنبی کریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی موسیقی موسیقی